ہلو دوستو میں آپ کا دوست آپ کا لیگل کوش فرحان اکتر دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں کیش ٹرانزیکشنز کے بارے میں اب آپ سوچ رہوں گے تو بہت پرانا مددہ ہے سب لوگوں کو پتہ چل گیا لیکن دوستو ابھی بہت سارے کنفیوجنس ہیں بہت سارے ڈاؤٹ ہیں کیونکہ بہت سارے ویپاریوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک دن کے لیے ہے کوئی کہتا ہے ایک سال کے لیے ہے کوئی کہتا ہے سنگل پرسن کے لیے تو یہ ساری چیزوں کے ڈاؤٹ آج دور کرن کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہے تو دوستو آخری تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس لیے نہیں کہ میرا بڑھیں گے اس لیے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پریادت جانکاری مل سکے تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اب سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ٹرانزیکشن کو لے کر کے تو دیکھئے دوستو اس بات کو آپ سمجھئے کہ یہ جو پرویجنز ہیں یہ انکم ٹیکس کی جو سیکشن ہے ٹو سکسٹی نائن ایسٹی میں وہ سب ڈیفائن کیا گیا ہے کیش لیمٹ کو تو اس میں ٹو سکسٹی نائن ایسٹی کیا کہتی ہے یہ سمجھتے ہیں ایک ویقتی سے ایک بل کے اگینسٹ یا ملٹیپل بل کے اگینسٹ ایک دن میں دو لاکھ یا اس سے عادق کی رقم آپ ریسیو نہیں کریں گے ایک ٹرانزیکشن کے اگینسٹ یا ملٹیپل ٹرانزیکشن کے اگینسٹ آپ دو لاکھ یا اس سے عادق کی رقم ریسیو نہیں کریں گے سپوز اس کو اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں مان لیجئے ہم نے کسی ویپاری کو ایک ہی دن میں ستر ستر ہزار روپے کے تین انوائز جاری کیے تو ایک دن میں اس کا ٹوٹل کتنا ہو گیا اگریگیٹ ہو گیا دو لاکھ دس ہزار تو اب اس کے اگینسٹ ہم اس تینوں بلوں کے اگینسٹ ہم اس سے کسیف دو لاکھ اس سے عادق اگر کرتے ہیں تو اس سیکشن کا وائلیشن ہوگا اور ہنڈیٹ پرسنٹ پینالٹی چارج ہوگی اب اس کے اگینسٹ یہ تو ہو گیا ملٹیپل بل اب مالیج ایک ویکتی کو ہم نے ایک گاڑی بیچی تین لاکھ روپے کی تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے ایک لاکھ ننینانبے ہزار نو سو ننینانبے روپے تک تو ہم اس سے کیش لے سکتے ہیں لیکن ریسٹ اماؤنٹ جتنا بچے گا پھر ہم اس سے کیش نہیں لے سکتے چاہے ایک دن ملیں چاہے ایک سال ملیں ہم اس کو کیش میں نہیں لے سکتے پھر ہمیں اسے کیا کرنا پڑے گا آن لائن ہی لینا پڑے گا یا چیک لینا پڑے گا کیونکہ دو لاکھ کے اندر تو آپ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں یہ سنگل ڈے سنگل ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے یا سنگل ٹرانزیکشن ملٹیپل ڈے اس کی بات ہو رہی ہے مطلب سیدھا سا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بل دو لاکھ کراس کر چکا ہے ایک دن میں آپ نے کوئی بل کاٹا ہے جو دو دھائی لاکھ روپے کا ہے تو آپ اس میں ایک لاکھ 9999 روپے تک کیس لے سکتے ہیں اس کے بعد کا جو بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ چاہے چھائے مہینے بعد لیں یہاں دو دو ہزار کر کے بھی لینا چاہے وہ آپ نہیں لے سکتے وہ آپ کو چیک یا نفٹ کے مادیم سے آئی ایم پیس سے ہی لینا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں تو وائلیشن ہو جائے گا اور اگر آپ نے ستر ستر ہزار کے چار پاک پرچے کار دیئے ایک ہی دن میں تو اسے بھی سنگل ہی کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے لیے بھی آپ الگ الگ نہیں لے سکتے تو یہ تو بات آگئی آپ کی خرید اور بکری کے میں اب اگر آپ کسی بھی دھارمک سنسطہ کو یا کسی ٹرسٹ کو دونیشن دیتے ہیں تو اس کی لیمٹ دو ہزار روپے ہے دو ہزار روپے یا اس سے زیادہ کا آپ کیش میں دان نہیں دے سکتے اس کو آپ کو آن لائن پی کرنا پڑے گا نہیں تو 269 سٹی سیکشن کا وائلیشن ہوگا تیسری چیز آپ کسی سے لون لیتے ہیں کیش میں جب پرپٹی سمبندت کوئی پیمنٹ ریپیمنٹ کرتے ہیں لون کا ریپیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لیمٹ ہے وہ کتنی ہے 20 ہزار 20 ہزار یا اس سے آدھیک کی رقم کو نہ آپ کیش میں لون لے سکتے ہیں چاہے وہ سنگل پرسن چاہے ملٹیبل پرسن سے نہ اس کا ریپیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی سمپتی کے میں بھی ایموویل پرپٹی کے لیے بھی آپ بھلے ہی وہ ریشٹڈ ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہو لیکن آپ اس سے زیادہ کا اماؤنٹ کیش میں نہیں دے سکتے تو ایک تو بات ہو گئی یہ اگر آپ اپنے جو لڑکے آپ کیاں کام کرتے ہیں یا جو آپ کیاں ورکرس ہیں ان کی سیلری کی بات آ جاتی ہے یا آپ کوئی بھی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں کوئی بھی ویائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ مان لیجے آپ نے دکان میں کوئی کام کروایا اس کا پیمنٹ آپ کرتے ہیں تو یہ سارے پیمنٹ بزنس ایکسپینڈیچر ہوں پروسنال ایکسپینڈیچر ہوں یہ اگر دس ہزار روپے کراس کر جاتے ہیں دس ہزار یا اس سے آدھیک آپ کیش میں نہیں دے سکتے اس کو آپ کو آن لائن یا چیک یا نی ایف ٹی کے مادیم سے ہی دینا پڑے گا تو آپ کے ورکروں کی سیلری بھی اس میں آتی ہے آپ کے دکان میں چھٹ پٹ مرمتے کام چلتے ہیں یا اور بھی بزنس کے ایکسپینڈیچر ہیں کیش میمو چھپتے ہیں یا اور اسٹیشنری اس کا بھی جی پیمنٹ ہے وہ دس ہزار روپے یا اس سے زیادہ آپ کیش نہیں دے سکتے اس سے اندر آپ کیش دے سکتے ہو دس یا اس سے زیادہ ہزار روپے اگر ہوں تو کیش نہیں دے سکتے نہیں تو آپ کے اوپر ہنڈیڈ پرسنٹ پینالٹی چارج ہوگی 269 اسٹی کا وائلیشن مانا جائے گا اس کے بعد اب بڑھتے ہیں آگے اگر کسی ریلیٹیف سے ہم گفٹ لیتے ہیں یا کسی ریلیٹیف کو گفٹ دیتے ہیں تو حالانکہ انکم ٹیکس میں یہ کہا گیا کہ آپ کیا جو ریلیٹیف ہے وہ آپ سے گفٹ کا آدھان پردان ہوتا ہے تو اسے ایکزمٹ مانا جائے گا لیکن اگر اس کیس میں بھی آپ نے کسی رشتہ دار کو دو لاکھ روپے اس سے آدھے کا قیش دیا یا لیا تو آپ وائلیشن میں آ جائیں گے 269 اسٹی سیکشن کے اور آپ کے اوپر ہنڈیٹ پرسن پرنالٹی چارج ہوگی لیکن مان لیجئے آپ کی لڑکی کی شادی ہے یا آپ کے گھروں کوئی فنکشن ہے آپ نے اپنے دو کلوزیسٹ رشتہ داروں سے آپ نے ایک سے ڈیلڈ لاکھ روپیہ لیا اور ایک سے آپ نے ایک لاکھ روپیہ لیا تو ٹوٹل تو بن گیا ڈھائی لاکھ لیکن یہاں پر بات یہ آج سمجھ لیجئے کہ یہاں بات سنگل پرسن کی ہو رہی ہے ہر ٹاپک پہ جتی بھی چیزیں میں نے بتا ہی ہے وہ سنگل پرسن اور سنگل دے کی بات ہے دوستوں سمجھ رہے نا آپ کا سنگل دے میں آپ نے دو پرسن سے لیا یہ ایک سے ڈیلڈ لاک ایک سے ایک لاکھ تو وائلیشن نہیں ہے اگر سنگل پرسن سے لیا ہوتا تو وائلیشن ہوتا تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اب میں اس کو سمرائز ویو میں آپ کو شورٹ میں بتا دیتا ہوں کسی سنگل ویقتی سے سنگل دے میں ایک ٹرانجیکشن کے اگن یا ملٹیپل ٹرانجیکشن کے اگن ایک دن میں دو لاکھ روپے ریسیو نہیں کر سکتے دو لاکھ اس سے زیادہ ملٹیپل ٹرانجیکشن یا سنگل ٹرانجیکشن دو لاکھ اس سے ادھیک ریسیو نہیں کر سکتے سنگل دے میں لیکن اگر کسی اماؤنٹ کوئی ٹرانجیکشن آپ نے کیا ہے جس کا دو لاکھ روپے یا دھائی لاکھ روپے کا ہے معاملہ تو آپ اس سے ایک لاکھ 999 تک ریسیو آپ سنگل دے میں کیش کر سکتے لیکن انریسٹ اماؤنٹ جو بھی بچے گا جو دو لاکھ کر رہا ہے یا چھو رہا ہے تو وہ آپ کو پھر اس سے آن لائن موڈ سے ہی لینا ہوگا اس کے علاوہ ریلیٹیو سے آپ سنگل پرسن سے سنگل دے میں دو یا اس سے زیادہ لاکھ روپے آپ نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں نہیں وائلیشن ہو جائے گا ایمووبل پروپٹی کیش لون کا ریپییمنٹ یا کیش لون لینا یہ بیس ہزار روپے سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا بیس ہزار یا اس سے زیادہ کا آپ کرتے ہیں تو وائلیشن میں آ جائیں گے اگر آپ کسی اپنے ورکر کا جا اپنے بزنس ایکسپینڈیچر کرتے ہیں جو دس ہزار یا اس سے زیادہ کا ہے اگر آپ کیش میں کرتے ہیں تو وائلیشن ہو جائے گا لہذا آپ اسے بھی دس ہزار سے کم کرنا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو بہت سارے ڈاؤٹ کلیر کرنے کوشش کی ہے آپ چاہیں تو خود بھی انکم ٹیس کی سائٹ کھول کر اس میں ف ایک سکتے ہیں آپ خود بھی کچھ پتہ کر سکتے ہیں نیٹ تو فری چلتا ہے آج کل اور بیپاریوں سے بھی بار بار یہ چیز کو کہ اگر وکیل آپ سے کوئی بات بتاتا ہے تو آنکھ موند کے اس کو نہ مانے ایک بار خود بھی اس کو جھونے کی اس کو سمجھ کوشش کریں ساری چیز آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اس کو سمجھ دیکھ پھر یقین کیجئے کسی کے کچھ بھی کہہ دینے سے اسے مان کر کے اپنے بجنس میں نقصان نہ کریں میں آپ کا دوست فرحان ایک بار سپھر have a great day